غزوہ تبوک اور حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک پر تشریف لے جانے سے پہلے منافقین کی سازشوں کو ناکام بنانے کی خاطر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہی منافقوں نے افوا اڑائی کہ رسول اللہ مجاہدین کے درمیان علی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے تھے یا گرمی اور جنگ کی دشواریوں سے پہلو تہی کرنے والے منافقین نے کہا کہ علی بھی انہی کی طرح جنگ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور بعض دوسروں نے کہا کہ رسول اللہ کو علی کی معیت ناگوار تھی چنانچہ انہیں اپنے گھر کی سرپرستی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں چنانچہ علی علیہ السلام ہتھیار سبھال کر شہر کی نوہ میں واقع جرف کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے پیغمبرِ خدا منافقین گمان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھا ہے اور مجھے خفیف کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق جھوٹے ہیں تمہاری منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو حارون کی منزلت موسیٰ کی نزدیک تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ خوشخبری سن کر حضرت علی علیہ السلام واپس لوٹ گئے یہ حدیث حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہے اس حدیث کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جاری ہونے کے بعد منافقین کی امیدیں خاک میں مل گئیں پہلے بھی جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ان کی جلن کیا کم تھی اور اب تو انہیں حضرت علی علیہ السلام کی منزلت والی حدیث نے اور بھی سیخ پا کر دیا اس فاقے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت حارون حضرت موسیٰ کے وسی تھے اسی طرح حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع و جانشین تھے اس حدیث کے مطابق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے جانشین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہوئے